پروگرام منظر کا مصافر اور میں ہوں ڈا ڈیرنگ دو دو چانگ ایک نئے سٹائل میں کورونا وائرس نے جیسے ہی پاکستان میں انٹری ماری اور پاکستانی لوگوں کی دھوم بچا دی بات کریں گے نو بول لاری پاک ایک سلی ہوا یوں کی جیسے ہی پاکستان میں انٹری ہوئی کورونا وائرس کی اور دھوم بچاتے ہوئے سارے کلاسز بند ہو گئیں ایوین کی ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں مگر مسائل چل رہا ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے اون لائن کلاسز دیکھا جائے کہیں نہ کہیں یہ اون لائن کلاسز بہت اچھی ہیں اپنی جگہ پہ مگر ہمارے سال بڑا پرو بلوم ہے کیا اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان کے سارے سٹوڈنٹ رچ بلا فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ امیر لوگوں کو باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہمارے جو بطلب جو بھی ایسے ادارے ہیں جو اون لائن کلاسز چلا رہے ہیں میں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں ان اداروں کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ اچھی فیملی سے بلانگ کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس اتنی افرٹ ہوگی وہ کر لیں گے اور یہ صحیح بات چاہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں مگر زیادہ تر جو یونیورسٹی والے لوگ ہیں جو ہائی لیول کے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پرو بلوم ہے وہ بیچاری کیا کریں ظاہری بات ہے یونیورسٹی میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں کوئی جنگل سے آ رہا ہوتا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے بات کریں گے کہ یہ آن لائن کلاسز کم اسٹار ہوئی تھی یہ تا بلیک ڈارک کوئی ایسی بیماری تھی یہ تقریباً نیوٹرن کا دور تھا جب وہ بلیک ڈارک کی بیماری ایک پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے مطلب ایک ننہے سے ہوئی ایک ننہے سا لڑکا تھا اس میں ہوئی اس میں ایک بلیک چیمبر چیس میں تھا اس کا کالا ہوتے ہوتے وہ مر گیا تھا اور اسی بیماری نے پورے پورے شہر میں واوا فیلا دی تھی تو پہلا دی تھی جس کی وجہ سے پہلی بار آن لائن کلاس چلی تھی نیوٹرن کے دوائل میں جب نیوٹرن شدوائل میں ایک نیوٹرن گلاس چلی تھی وہ دور تھا وہ بھی بیماری کو سٹائر کی تھی تو کہیں اور نہیں جایا سکتا تھا تو نیوٹرن کیا کرتا تھا وہ درخط کے نیچے درخط کے پیش درخط کے مطلع ایک اس نے تجربہ کیا تھا اور وہیں پر پڑتا یہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا ہمت کرنی ہوگی سمجھ سکتا ہوں آپ لوگ ویلیج میں رہے جہاں پر انٹرنیٹ کی کوئی سپورٹ نہیں آرہی ہے 3G سپورٹ بھی نہیں آرہی ہے کبھی کبھار تو یہ بھی پرویلم ہوتا ہے کہ جو مطلب 3G ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے یہ بند ہو جاتی ہے یہ بند ہو جاتی ہے اب 3G بھی بند ہو رہی ہے 2G بھی سائی سے نہیں چل رہی ہے 4G تو دور کی بات 4G بھی چل رہی ہے مگر بڑے بڑے شہروں میں 4G چل رہی ہے کم جو بھی لیجنس ٹائپ کے شہر ہیں وہاں تو کچھ نہیں چل رہا ہے تو وہ بیچارے کسی کلاسز لیں یہاں پر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے 12 جن پر کچھ اسٹوڈنٹ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم لوگ پورے پاکستان میں نگر نگر سے اسٹوڈنٹ کو نکالیں گے اور دھرنا ماریں گے جلوس نکالیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جلوس سے کوئی فائدات ہوں گے دنیا میں آگئی تھی تو یار ہمیں کنٹرل کرنا چاہیے تھا ہم نے اس بیماری کو اتنا سیرس نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے اس بیماری نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور ابھی تو شکر ہے کہیں ویلیج ٹائپوں میں وہاں پر وبا نہیں پھیلی ہوئی ہے کہو نا وائز یہ بیماری ہے یہ صرف سٹی میں پھیلی ہوئی اگر وہاں پر پھیل جائے تو سیرس نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کی ریکار بھی توڑ سکتا ہے جس مطابق جہاں پہ جہلی لوگ بھرے پڑے ہیں اگل گیند ہے میں کیا کہوں میرا پہلا جو سیشن میں نے کہا ہوں آئے کہو نا وائز کے حوالے سے میں نے دو لیکچر دیئے ہوئے ہیں تین ایک دو شورٹ کلپ بھی بنایا ہوئے ہیں میں نے جائیں سنیں دو دو چانگ یوٹیوب پہ جائیں دو دو چانگ لکھیں منظر کا مصابق لکھیں کہو نا وائز لکھیں آپ کو وہ لیکچر مل جائیں گے مہربانی کر کے سنیں یار عمل کریں کیا ہو گیا ہے پوری دنیا چلا چلا کے تباہ ہو گئی ہے گلے نہ ملو لوگوں سے نہ ملو باتے نہ کرو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں کر کیا رہے ہیں کیوں کیا ہو گیا کیا کیوں آپ لوگ کیوں یار کیوں اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے دشمن بنے پڑے ہو اوروں کی زندگی کے دشمن بنے پڑے ہو اب یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ہو گئے تو ٹھیک ہے میں مروں گا نہیں یار تو کسی پانچھے ساتھوں اور کو مار کے جاؤ گے اگر زیادہ تر چلے تو تم بیس تیس پچاسیوں کو مار سکتے ہو کتنے مدھر کرو گے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو کتنوں کو بیٹ شیر پہ پہنچاؤ گے کیا کر رہے ہیں تم یار اپنا نہیں تو اوروں کا سوچو پلیز خدا رہا میں آپ لوگوں سے ہاتھ بن کے انتجا کرتا ہوں کی پلیز اپنا خیال دھتے ہیں اب بات کرتے ہیں نو مولولولی پوپ پہ یار ہمارا مسئل کیا ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ تو اتنا ٹرین ہے ہی نہیں وہ اتنا کوئی ٹرینر تو ہے ہی نہیں تیچرered کرتے ہیں ہمارا مسئل کیا مے نا تجربت کیا ہوا ہیں جو imaginی بelles ہوتے ہیں ہمارے جو ٹیچر زیادہ تر ہوتے ہیں میں اپنے کی نہیں بات کر رہا ہوں میں افنی کی بات کر رہا ہوں اور جیسے ہمارے ہی ہیں بات کر رہا ہوں یہ بھی سمجھ płاؤ نہیں ہوتے ہماروں تیچر سے ہ 보세요 سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں فرس ele unintentionل کے بات نہیں کر رہا ہوں جن کو اپنی بات کر رہا ہوں جن کو بیچاروں کو پڑھانا نہیں آتا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے ٹیچر آئیں گے کتاب سے ڈڈڈڈڈڈڈ کر کے رٹا مار کے آئیں گی یا پتہ نہیں کہاں سے لیکچر ڈھوم کے آئیں گے پھر یہ بات ہی ہوں گی پھر ٹیچر جو پڑھاتا ہے وہ خود پورا دن پڑھ کے پھر آگے پڑھاتا ہے اچھی بات ہے پلاننگ ہونی چاہیے اچھی بات ہے مگر یار سیوسلی بہت سے ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جو صرف آتے ہیں سپوز ایک چمپل میں اگر بائیولاجی کا ٹیچر ہوں تو صرف میں بائیولاجی پڑھا بڑھا کر کے نکل جاتا ہوں یا بائیولاجی کی ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ ایک موٹیوینشن ہوتا ہے استاد کے سٹوینٹ چلی ہے وہ ایک موٹیویٹڈ ہوتا ہے اگر استاد آئے اور اسے بڑھ بڑھ بائیولاجی چڑھ چڑھ کر کے نکل جائے اسے کیا ہوگا بورنگ ہو جائے گی ترچر ہو جائے گا اب یہ آلنائن کلاسز میں کیا چکر چلے گا جو ایسے بڑھ 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 کرنے والے ٹیچر ہوں گے وہ تو آئیں گے اپنا جو بھی کیسی سے ہوں گے لکھ کے آئے ہوں گے اور شروع ہو جائیں گے پھر اگر بیچ میں کوئی سوال بھی ہوگا تو وہ کہیں گے نہیں سنائی نہیں دے رہا ہے یا کوئی اور ایکسکیوز ہوں گے دیں گے اور سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم بس آپ لوگ سنیں بیٹھ کے ہم چلا رہے ہیں آپ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ہے رائٹ ہونا چاہیے اسٹوانٹ کے یا یہ اسٹوانٹ کی زندگی کا سوال ہے ان سے کھیل ہونا جو گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے پھر وہ ڈاکٹر انجنیئر بھی ایسے بنیں گے جیسے پل کے دو پاڑوں کروں گے اور ڈاکٹر کے ایک دو تین مارے ماریں گے یہ کیسے نکلیں گے کیا کرنا چاہیے ہمیں کوئی حل بھی تو نہیں ہے کریں بھی تو کیا دیکھو اسے اچھا ہے کہ یہ آن لائن کلاسز بند پیجی آئے ہیں آہا دودا تم بھاگل ہو گئے کیا بولے جا رہے ہوں ہاں 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 سنیں سنیں میں اسے بول کیوں رہا ہوں سنیں تو صحیح آن لائن کلاسز بند کی جائیں آہا ریلی اور وہ ٹیچر کو تیرا باپ ماں کھانا کھلائے گا ان کو تیرا باپ پیسے دیکھا جا کے اوہ یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بڑے چیلنجز ہیں ایک بار ٹیچر بیچاری ان کا روزگار کیسے چلے گا جو منظ پیراویٹ کے ٹیچر تھے وہ پیسے کہاں سے لائیں گے یہ بھی ایک چیلیں جائیں تو آن لائن کلاسز تو چلنی چاہیے ٹھیک ہے مانا چلنی چاہیے مگر کیا آپ کچھ کم کیا جائے ظاہری بات ہے جو میڈل کلاس فیملی سے بلانگ ہوں گے وہ تو پیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ کمار ہیں تو وہ پیسے کہاں سے لائیں وہ تو وہ بھی تو بے روزگار ہو گئے ان کا کوئی سوچ نہیں رہا ہے سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے ان کا کون سوچے گا تو اس مشکلات کی گھڑی میں ہر ایک بے روزگار ہوا بیٹھا پڑا ہے میں مانتا ہوں کچھ جانے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے تو کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے کیا کریں یار ہمیں سیئرس ہونا ہوگا اونلائن کلاسز کیا کیسے چلائی جائے کیا ہوئے ہے چلو یار اونلائن کلاس آپ چلائیں مگر فیس تو کم کر دیں ایگزمپل آپ ون تھاؤزن لے رہے تو اس کی چکتے پانچ سو لے لیں کچھ ریائیت ڈسکاؤنٹ تو ہونا چاہیے آل چلو مانا آپ لوگ ڈسکاؤنٹ کر دیں گے مگر پھر بھی انٹرنیٹ کا پروپرم ہوگا بچارے اسٹرونٹ بہت گریب ہوتے ہیں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس جو پیکیج کرتے رہے اور لائیو زوم پہ آئیں وہاں پر ایم بی لگائیں بہت سے اسٹرونٹیں ہیں جن کے پاس وائی فائی نہیں ہیں وہ بچارے کیا کریں وہ کیا کریں درد دل تکلیفیں رنجیشیں بہت ہیں مگر ہم نیوٹن کی طرح نکلیں گے آگے بڑھیں گے آگے تو کم آن ڈوٹ اور تم نکل سکتے ہو یہ آسان ہے خاموشی پڑھتے رہے یہ مشکلات کی گھڑی گزر جائے گی آ جائیں گے میلے آ جائیں گی خوشیاں رونے کے آ جائیں گے مگر اس کا شرط یہ ہے کہ اپنا احتیاط تو کریں احتیاط تو آپ کر نہیں رہے اور یہاں پر مسائل کے آگے ہماری کلاア جس اسکولہ اس میں تیچر پڑھاتے ہیں تو لہلہلہات راتف ای کشن چل رہی ہوتے ہیں تو وہ کون سے چھکے چھرائیں گے ہونران کلاس پہ وہ تو بے اس وواہد ہے گا درم 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 ایلو اسٹورنٹ میں کوئی نکل نہیں کر رہا میں کوئی جغربازی نہیں کر رہا میں جس بتا رہا ہوں بس یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کی کہ جلد سے جلد یہ کورونا وائرس کورونا وائرس ختم ہو جائے اور ہماری خوشیاں واپس آ جائیں بہاری واپس آ جائیں ایک مقتصر سی گھڑی میں نہ جانے اور کون سے کون سے چیلنج ہمیں سہنے ہوں گے اور کون سے چیلنجز وبائیں آنی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم خیامت آنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بڑی بڑی وبائوں کا مقابلہ کرائیں گے تاکہ آپ لوگ صحیح ٹریک پہ آ جائیں اور نہ جانے ابھی کتنی بیماریاں میں دیکھنی ہیں جب تک ہیں زندہ تب تک ہیں چیلنجز تو بھرداش کریں اور پڑھتے رہیں کتاب تو اب لوگوں کے پاس ہیں پڑھیں نا یا پچھلے دور والے لوگ پڑھا کرتے تھے آج کل کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے کون پڑھے اتنی اچھی ٹیکنولوجی آ گئی ہے فیس بک ہے وارس اے پہ یہ وارس اے پہ لگے ہوئے ہیں فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں کسی کو پڑھنے کا کوئی شوکی نہیں ہے کوئی کہاں لگا ہوا ہے کوئی کہاں لگا ہوا ہے کیا کریں ہمیں کرنا ہوگا آج سے ابھی سے ایک کم ضرور کریں کیا کتاب سے عشق ہے محبت کرنے کتابوں کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں میں سچ ہی بتاتا ہوں قابل ہونا چاہیے بندہ آگے نکل جاتا ہے ساتھ چلیں اسٹرگل کریں اور ان ان کلاسز کے بارے میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے باویس بارہ جون کو کوئی نتائج نکلیں گے چونکہ یہ اسٹرورن کا مطلب ایک جلوس میں اسٹرورن نے کہا تھا کہ بارہ جون کو ہم کچھ کرنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دیکھو یار اونلائن کلاسز یہاں پاکستان میں سکسیسپل تو نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے گریب لوگ ہیں بہت سے گریب لوگ ہیں بیلےڈ سے ہیں اب یہ تو کوئی امریکہ نہیں ہے یہ کوئی بیلٹس تو نہیں ہے اور ہمارے زیادہ تر جو تیچر ہوں وہ ٹرین نہیں ہے میں نمانتا ہوں بہت سے تیچر ہیں جو ٹرین ہیں مگر بہت سے ایسے ہیں جو ٹرین نہیں ہیں الن únین کلاسز کے لیے اب ان کو پتا یا نہیں ہے ان کو پتا یا نہیں ہے کہ یہ زوم یا زوم کیا ہوتا ہے اسٹورن کو بھی زیادہ تر کو پتہ نہیں ہے جہاں یہ کیسے ہونلائن کلاس یہ چل دیا تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا میں نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں سے یار 20-30 منٹ کا ایک جو لیکچر ہوتا ہے وہ نہیں سنا جاتا ہے تو وہ کیا اتنا انٹریسٹیو ہوں گے کہ ان کا جو بارنگ ٹی ای استاد ہوگا جن کو وہ کلاس میں ہی دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں کیا وہ ان کی کلاس لینے جائیں گے وہ تو مطلب اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے میں مانتا ہوں سارے اسٹورن ایسے نہیں ہوں گے چاندی سٹورن ہوں گے جو سچ میں انٹریسٹن ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہاں مجھے لینی ہے اور زیادہ تر تو ایسے ہوں گے یہاں کہیں گے پریدن سار ہوں سارے لگا ہوا ہے اور وہ ہے مجھے نیت آ رہی ہے چھو جائے گا یا میں نے کھنے نوٹ کیا ہے یہ جو ہے نا پاکستانی اسٹورن زیادہ تر ایسے ہیں جن سے 20-30 منٹ کا لیکچر نہیں سنا جاتا کسی کبھی کیا ایک دو گھنٹے کی اونلائن کلاس لیں گے وہ بھی ایسے سبجیکٹ کی جسے میں ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے نیوہ تو کیا سمتنگ فانے دیکھو انسان اگر کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتا ہے اونلائن کلاس چلانے کا کیا ہونا طریقہ ہونا چاہے ہمیں احتیاطی تدابیر پر استعمال کر کے احتیاطی تدابیر پر استعمال کر کے خود کا حیار رکھے بڑی سکیورڈی کے ساتھ ہم یہ کلاسز اوپن کر سکتے ہیں ہم یونیوریسٹی چلا سکتے ہیں تو احتیاط کریں اور ہمیں یونیوریسٹی چلا سکتے ہیں کالیج اسکھول چلا سکتے ہیں ایک مطلب ون کلومیٹر کا میں نے کیا بول دیا مطلب ایک دسٹینٹس بنا کے سوشل دسٹینٹس بنا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں گراؤنڈوں میں پڑھائیں تھوڑا ایک گھنٹے دو گھنٹے کا پڑھائیں زیادہ تر ایسا نہیں ہو سکتا یہ سکسیٹو نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی اگر آن لائن کلاسز جل رہی ہیں تو چلیں ڈسکاؤنٹ فیس ہونی چاہیے اور ٹیچر کو ٹرین ہونا چاہیے ٹیچر سپر انرجی کے ساتھ آئے لیزی ٹیچر نہ ہو لیزی اسٹیونٹ نہ ہو وہ ٹیسٹیں نہیں جائے اور سکتے پڑھائی کی جائے اور اگر کچھ کرنا ہے تو یہی کرنا ہے نہیں تو یار ہمارے یہاں نو مولولی پوک رٹافیکیشن یہ وہ یہ ٹیچر کوئی مطلب ایسا کچھ کر نہیں پائیں گے مگر پھر بھی we can do something let's together اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو